بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آج میں اپنی کمپلیٹ ریسپی اپلوڈ کر رہی ہوں تو بریڈ جو ہے وہ ہم لیں گے چار بریڈ ان کے میں نے کر لیے کیوبز کیوبز بنا لیں گے اسی طرح آپ نے اتنے سی سائز کے کیوبز بنا لینے ہیں اب ہم ان کا کیا کریں گے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں فرائی پین لیں گے اور فرائی پین میں ہم ان کو تھوڑا سا پکائیں گے تھوڑا سا ان کو کرسپی بنائیں گے بہت مزیدار بہت یمی بنتے ہیں لازمی آپ لوگ جو ہے اس کو ٹرائی کیجئے گا خاص طور پر شام کی چائے میں اور ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو کافی دن تک اپنے پاس محفوظ بھی لگ سکتے ہیں یعنی کہ بنا کے رکھ لو جب جی چاہے نکالو اور کھا لو سو ایسی ریسپیز روز روز میں نہیں ملتی تو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور اگر پسند آئی تو کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب مت کرنا مت بھولئے گا اور یہ ہو چکے ہیں تھوڑے سے پرائی میں نے ان کو جو کلر ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں زیادہ دارک براؤن نہیں کرنا آپ نے کہ یہ بلکل جلے ہوئے لگیں میں نے ان کو نکال لیا ہے اور ان کو میں تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی ہوا میں چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اور کرنچی بن جائیں تھوڑے سے کرسپی بن جائیں تاکہ مزیدار لگے کھاتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں اس ریسپی کے اگلے سٹیپ کی طرف تو اگلے سٹیپ میں ہمیں چاہیے ہے آدھا کپ شگر چینی اور ملک چاہیے تھوڑا سا میں نے اس میں ملک ایڈ کیا ہے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا بلکل پتلا نہیں بنانا اس کو ہم نے گھاڑی سی چاسنی بنانے گا اس کی شیرہ بنائیں گے اس کا اور اتنا زیادہ گھاڑا نہیں بنانا میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ ہمیں اس کو بہت زیادہ دیر پکانا پڑے اگر زیادہ دیر پکائیں گے تو یہ ہماری بریڈ ہے بلکل اس میں ہلوہ بن جائیں گے سو ہم ان کو تھوڑا سا اب اس میں فرائی کریں گے پکائیں گے سوری اس دوران آپ نے چمچ ہلانا ہے اچھے سے تاکہ یہ شیرہ جو ہے یہ اچھی طرح سے ان کے اندر جذب ہو جائے لو جی ہمارے جھٹ پٹ سنیک سویٹ سنیک بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی بہت یمی بہت مزیدار لگتے ہیں اللہ حافظ